قومی اسملی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ منصور کر لیا قومی اسملی نے فنانس بل دوہزار تیسہ چوبس کی قصر ترائے سے منصوری دے دی وفاقی بجٹ کا کل تخمینہ چودہ ہزار چار سو اکسی ارب روپے ہے وفاقی ترقیاتی بجٹ ساڑھے نو سو ارب روپے ہوگا حکومت کی جانب سے بہت سی ترامیم بھی کی گئی ہیں پیٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی کی حد پچاس روپے سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کر دی گئی جس کے بعد آئی ایم ایف معاہدے کی ایک اور شرط پوری ہو گئی بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا حدف نو ہزار دو سو سے بڑھا کر نو ہزار چار سو پندرہ ارب روپے مقرر کیا گیا پینشن ادائیگی سات سو اکسٹھ ارب سے بڑھا کر آٹھ سو ایک ارب کر دی گئی آئندہ مالی سال کی منظور شدہ بجٹ کے مطابق این ایف سی کے تحت پانچ ہزار دو سو چھتر ارب روپے کی بجائے پانچ ہزار تین سو نوے ارب روپے ملیں گے فنانس بل میں مزید ترمیم کے تحت دو سو پندرہ ارب کے نئے ٹیکس آئیت کیے گئے بین اصیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم چار سو انسٹھ ارب روپے کی بجائے چار سو چھے آسٹھ ارب روپے کر دی گئی پرانی ٹیکنالوجی والے پنکھ اور پرانے بل بک پریک پر یکم جنوری دوہزار چوبی سے اضافی ٹیکسوں کے نفاظ کی ترمیم منصور کی گئی ہے یہ ترمیم وفاقی وزیر خسانہ اسحاق دار نے پیش کی آئی ایم ایف کو اسحاق دار پر اعتماد نہیں انہیں فلپور مصطفی ہونا چاہیے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے بجٹ کو مسترد کر دیا دو سو پندرہ عرب روپے کے مصید ٹیکسس کے نوید قوم کو سنائی گئی جس بجٹ پر وارٹنگ ہوگی وہ نیا فنانس بل ہوگا جو پہلے ٹیکس لگے وہ اپنی جگہ موجود ہیں اب مصید دو سو پندرہ عرب روپے کے ٹیکسس لگے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا اسحاق دار پر اعتماد نہیں ہے وزیراعظم نے بھی ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی مصید دو سو پندرہ عرب روپے کا بوجھ پاس افتانیوں پر ڈالا ہے آئی ایم ایف ریونیو ٹارگر سے مطمئن نہیں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ حقائق پر مپنی نہیں ہے وقتی طور پر لوگوں کا مو بند کیا جا رہا ہے لیکن حقائق پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ فنانس بل کو ریوائز کیا جا رہا ہے شہروں میں بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ بجھٹ قوم تاجر کسان اور سنتکار مسترد کر چکے ہیں اب ای ایم ایف نے بھی بجھٹ مسترد کر دیا میری گزارش ہے اس آگٹار مصفی ہوں اور کسی اور کو سمیداری سنبھالنے دیں بجھلی کا شارٹ فال چھ ہزار میگا وارڈ سے تجاوز بترین لوٹ شیڈنگ سے شہری پریشان ذرائع پاور ڈوین کے مطابق ملک بھر میں آٹھ سے دس کھنٹے تک لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے بجھلی کی مشموعی پیداوار بیسہ ہزار چار سو دو میگا وارڈ ہے جبکہ بجھلی کی طلب ستائیس ہزار میگا وارڈ ہے ذرائع پاور ڈوین کے مطابق پر بجھلی کی پیداوار چہ ہزار دو سو میگا وارڈ ہے سرکاری تھلمل پاور پلانٹ سے پان سو سو سٹھ میگا وارڈ بجھلی پیدا کر رہی ہیں جبکہ نیچی شعبے کے بجھلی گھروں کی پیداوار نو ہزار میگا وارڈ ہے پاور ڈوین زرائع کا کہنا ہے کہ when power plant سے بجھلی کی پیداوار اک ہزار دو سو پہنٹالس میگا وارڈ ہے سولر بجھلی گھروں کی پیداوار سو میگا وارڈ ہے بگات سے اک سو تیس میگا وارڈ بجھلی پیدا کی جا رہی ہے نیوکلیر پاور پلانٹ کی پیداوار تین ہزار اک سو چون سٹھ میگا وارڈ ہے سسٹم آور لوڈ اور ڈرپنگ کسے کچھ علاقوں میں بارہ گھنٹے سے زائد بچھلی غائب ہے لاہور میں شدید گرمی اور جان لیوہ حبس میں بدترین لوشیڈنگ کا سلسلہ جواری بلوچستان حکومت کا سیکیورٹی اداروں کو شہراؤں پر قائم چیک پوسٹیں پوری ختم کرنے کا حکم وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزن جو کی زیر صدارت صوبائی کبینہ کے خصوصی اچلاس میں صبح میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جوائزہ لیا گیا اچلاس میں سیکیورٹی چیکنگ کی آر میں سڑکوں پر قائم چیک پوسٹوں کے قیام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا کبینہ نے تمام متلکہ وفاق کی اور صوبائی سیکیورٹی اداروں کو شہراؤں پر قائم چیک پوسٹیں فوری ختم کرنے کی ہدایت کی کبینہ نے کہا کہ آئندہ کوئی بھی ادارہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر شہراؤں پر چیک پوسٹ قائم نہیں کرے گا بھنٹو روکا جاتا ہے عوام کو سیکیورٹی کی فراہمی حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے چیک پوسٹوں کی آر میں عوام کی تظلیل کسی صورت قبول نہیں